اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صدرت المنتحہ باب مولا حسین حرم امام حسین علیہ السلام کا ایک اور دروازہ جس کا نام باب صدرہ ہے اور صدرت المنتحہ سے واقف ہیں آپ روایات میں ان کا بارے میں سن سکے ہیں ایام محرم ختم ہو چکے اور سفر کے ایام شروع ہیں اسی دروازے کے سامنے یہ جو روڈ ہے جسے باب صدرت المنتحہ والا روڈ کہا جاتا ہے شعر صدرت المنتحہ سے کہا جاتا ہے شعر روڈ کو کہا آج میں آیا ہوں تمام امین کو میرا سلام ہو یالی مدہ سب سے پہلے آج آپ کو زیارت کرانے آیا ہوں کربلا کی سرزمین سے ایک ایسی شخصیت کی جن کا کردار ہے کربلا کی سرزمین پہ بہت بڑا جن کا کردار رہا ہے کربلا کے بعد جن کا کردار رہا ہے ابھی تک ان کے اچھے الفاظوں میں ان کو یاد کیا جاتا ہے اس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو مولا حسین علیہ السلام کا عزدار ہے وہ بہت بڑا مقام پایا ہے آپ نے عزدار انسانیت کے شکل میں تو بہت ہی دیکھے ہوں گے مگر پہلی مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ سنا اور سننے کو آگے ملے گا کہ زعفر جن جن ہو کے میرے مولا حسین کا اتنا بڑا عزدار کہ مولا کی شہادت کے بعد روتا رہا روتا رہا اور شاعری ویان کرتا رہا ان کے اشعار بھی موجود ہیں زعفر جن کے اور میں آج چاہتا ہوں کربلا کی سرزمین لوگوں کے سرار پر کہ شاکر بھائی ایک ویڈیو زعفر جن پر بھی بناے باب سدرہ کو دیکھ لیں روڈ راستے کو چاروں طرف سے میں نے دکھایا ہے شاعری صدرہ کسی کو بولیں گے آپ کو بتا دیں گے اگر کوئی آپ کو نہیں لے کے جاتا باب سدرہ جہاں لکھا ہوا ہو باب قبلہ کی بیک سائٹ پر وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں مقام زعفر جن میں آپ کو بتاؤں گا زعفر جن کون تھا اور کس طرح کربلا میں آیا اور کس طرح میرے مولا حسین سے مخاطب ہوا اور زعفر جن کی ماں کون تھی کہاں ان کی شہادت ہوئی زعفر جن کی وفات کب ہوئی اور زعفر جن کی کیا خدمات ہیں چلتے ہیں اس روڈ سے اس روڈ پہ آپ کو ملیں گے مقام باب الحوائج علیہ السکر جہاں آپ کو حرم اللہ ملہون نے تیر مارا آپ کو اس مقام پہ ملیں گا مقام علی اکبر ابن نوفل پر خدا کی اللہ نفو مولا حسین علیہ السلام کو چند گھڑیوں میں اللہ اکبر جن کے بال سفید ہو گئے یہ وہ مقام ہے مقام شہادت علی اکبر ہم شکل پیغمبر اسلام اور سامنے پہ گا سامنے ایک مقام ہے جسے مقام امام زمانہ ہے جو آپ صاحب الاسر والزمان اجل اللہ تعالی فرج ہو فرصہ دیتے ہیں اپنے مولا اپنے آقا اپنے دادا حسین کو مقام اور اسی مقام کے نیچے نہرِ الکمہ ہے اس کے بعد مقام امام جا فرصہ دیکھیں تو یہ تمام زیارات آپ کو بتاتے چلوں یہ مقام بابِ صدرہ ہے بابِ صدرہ کی پہلی گلی یہاں پہ ایکسچینج والا ہوا اس کی پہلی گلی سے آپ جیسے جائیں گے تو سیدھے اس راستے کو پکڑ کے ایک مقام آئے گا اور جسے مقام زافر جن کہا جاتا ہے اس مقام سے پہلے میں آپ کو بتاتے ہیں سندق بیارک الاسلام یہاں پر پاکستان کے مومنین ازاداری کرتے ہیں اسی روڑتے ہیں محرم الہرام کے بہت ہی کہیں بھی آپ کو جلوس نہ ملیں محرم کے ایام میں شروع میں پانچ سے گیارہ محرم تک دس محرم تک اسی آپ کو مقام پر آپ کو پاکستان کے مومنین ازاداری کرتے ہوئے دکھائی دیں گے چلتے ہیں مقام زافر جن بتاتا چلتا ہوں کربلا کی سرزمین ہیں درو دیوار سے محبت اور پیار ہے ہمیں یہاں کے اس مقام کو مقام زافر جن کیوں کہا جاتا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو پسند آئے ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں چیلوم کی خدمات میں ہمارے ساتھ ضرور حصہ لیجئے گا موقع میں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے یہ ضرور دعا دیں گے انشاءاللہ اور کچھ نہیں تو دعا ضرور دیں گے یہاں کے چند فاصلے پر جیسے آپ پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر یہ چوگ ہوگا چار طرف ایک راستہ اوپر جاتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر مولا حسین کے روزے پر اور یہ راستہ یہ سامنے ایک جگہت نظر آگئی آپ کو جس پہ پرچم لگے ہوئے ہیں یا حسین کے اور عجب منظر ہے کربلا میں اسی گلی اور اس طرح کی جگہ شاید ہی آپ نے کبھی دیکھا پہلے دیکھ لیں گھوڑ سے آپ یہ مقام بابِ صدرہ پہ پہا جاتا ہے اور اس مقام کو جس پہ میں کھڑا ہوں مقامِ زافرِ جنگ کہتے ہیں اللہ اکبر درو دیوار ایسا لگتی ہے کہ یہاں کے درو دیوار بھی مولا حسین کی عزتداری کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر عجب مقام ہے کربلا کا مشہور مقام بہت سارے لوگ آتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ کونسی چیز ہے مقامِ زافرِ جنگے سے کہا جاتا ہے یہ زافرِ جن کون ہی شاکر بھئی بتائیں چلی میں آپ کو بتاتا ہوں زافرِ جن کون تھا زافرِ جن میرے مولا حسین علیہ السلام کا عاشق کیسے بنا کہا جاتا ہے تاریخ میں جب آشور کا دن تھا انہی دنوں میں زافرِ جن کی شادی تھی انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوتوں کے لیے مختلف ملکوں میں بیجا تو ایک دعوت لے کر ان کا دوست اس سرزمین پہ پہنچا کیا دیکھا کرولا کا یہ منظر دیکھنے کے بعد فوراں واپس پہنچا اور زافرِ جن کو روح روح کر آکے کہا اے زافرِ جن اے زافر ظلم ہو گیا سرزمینِ خدا پر ظلم ہو گیا کہر ہو گیا زافر پریشان ہوا اور پریشان ہو گیا کہا کیا ہوا ہے زافرِ جن کو پورا واقعہ بتایا اور کہا زافرِ جن میں نے دیکھا نواسہِ رسول حسین ابن علی کو تنہا کھڑا ہوا تھا اپنے بچے باب الحوائج کو لے کر اور داڑی خون سے رنگین تھی اور یہ منظر تھا اب یہ سننا تھا اپنا سر زمین پر اپنا تاج جو سر پہ پہنا ہوا زمین پر پھیکا اور وہاں سے نکلا اور اس مقام پر آکے پہنچا یہاں پر پہنچنے کے بعد مولا حسین ایک آواز بلند کی ہونا زافرِ جن نے سنی کیا سنی کہ حسین ابن علی نواسہِ رسول آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا اللہ اکبر اس لفظ جملے کی معنی ہے اس سرزمین پر کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے نواسہِ رسول پر یہ دن آگئے ہیں جس کا صدقہ پوری دنیا خاتی ہے انہوں نے مدد کے لئے انسان کو بلائیا اب مولا نے یہ صدا بلند کی زافر جن نے کہا السلام علیکم یابن رسول اللہ مولا حسین نے جواب دیا کہا مولا ہمیں آپ کا گلام حاضر مجھے حکم کیجئے یہ جنہوں کا سردار تھا کہا مجھے مولا حکم کیجئے اس مقلوق کو میں نیس و نابود کروں ایک ہی جلک میں مولا حسین نے کہا میں نے حجت تمام کی ہے انسانوں پر اے زافر اللہ اکبر میں نے مدد مانگی ہے انسانوں پر علاقے زمین اور آسمان نے بھی کہا یہ حسین ابن علی نواسہِ رسول حکم کیجئے زمین نگل جائے گی ان کو مگر انسانوں کے لئے صدا تھی حل من ناصر ینصر زافر جن نے لبے کہا اور مولا سے مدد کی کہا کہ مولا میں آپ کی مدد کے لئے تیار ہوں یا حسین مولا نے اجازت نہیں دی زافر جن یہ کربلا کا منظر دیکھتا رہا یہاں تک کہ حسین ابن علی کس اللہ اکبر سینے پہ سوار ہو گیا شمر اور زبہ کیا اور نوکہ نیزہ پہ آپ کا سر بلند کیا زافر جن یہ منظر دیکھتا رہا شاہری کرتا رہا اور پوری زندگی یا حسین یا حسین کرتا رہا اور اس کے بعد کہتے ہیں جب زافر جن کو اجازت نہیں ملی اساری نے کہا سیرہ نے کربلا جب یہاں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے گیارہ محرم زافر جن کی ماں کو پتا چلا وہ دوڑتے یہاں پر آئی اور بیوی عمل مسائف سے اجازت مانگی مولا سجاد کی اجازت سے کوفہ میں ان کی شہادت ہوئی انہوں نے ڈال ڈالا تھا ابھی بھی زینب کے اوپر جو چابوک لگ رہے تھے یہ ملتا ہے ان کی تاریخ میں تو ان کی ماں کوفے میں شہید ہوگی زافر جن کی جو انسان کی شکل میں آئی زافر جن کو اجازت نہ مل ہی اور ماتم کرتا رہا ہائے حسین یا حسین کے اشعار مشہور ہیں عربی میں آج بھی پڑھے جاتے ہیں آیت اللہ بروجردی جو ماسوم ایکم جن کا روزہ ہے انہوں نے اپنے درس خارج میں ایک مرتبہ اچانک خاموش ہو کر آپ نے اعلان کیا آج زافر جن کی وفات ہوئی ہے زافر جن کے لئے ایک سورہ فاتحہ کی التماس جب یہ جملہ کہا لوگ پریشان ہو گئے عالم ربانی تھی بروجردی صاحب تو ان کو خبر ملی کہ زافر جن عزدار امام حسین کی شہادت ہوئی یہ مقام ہے زافر جن گربلا کا جسے لوگ یہاں سے دن میں دس مرتبہ کراس ہو کے جاتے ہیں مگر بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اس مقام کے بعد یہی وہ کربلا کے سرگمین پر مقام ہے آج سے پہلے شاید ہی اس طرح کسی نے نشاندائی کی ہو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یا حسین یا حسین یا حسین انسانوں نے قدر نہیں کی میرے مولا حسین کی نواسہ رسول کی جنات نے مدد کے لئے صدا بلند کی اے حسین ہم حاضر ہیں اللہ اکبر میں سرزمین کربلا پر آپ سب کے لئے دعا ہوں اللہ پاکہ تمام مقامات نصیب کرے یقیناً میری یہ بنائی ہوئی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مومنین تک یہ امانت ہے جو بھی دیکھ کے جائے مجھے دعا دے اور اس ویڈیو کو رکنا نیچے آگے شیئر کریں میں آپ کے ساتھ شاکر علی رشپی کربلا کے سرزمین مقام زافر جن کربلا ایک مرتبہ سلام کریں زافر جن پر ایک سور فاتحہ پڑھ لیں زافر جن اور ان کی ماں پر ایک سور فاتحہ زافر جن کے لئے اور ان کی ماں کے لئے ایک سور فاتحہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن سرات المستقین سرات الذین نعمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ سمت لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يکل لہو قفو والمتحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو قبول احد قل هو اللہ وحد واللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو اللہ مکفر لی بلی والدی و للمومنین یوم یکوم الاسعب الاحیاء و مطابع و بین رب انکا حمید محسن انکا علا كل شہن موسیقا